اور اب بات آج کے دن کی سب سے خاص بات آج جیشت شکل پاس کی دھتی آتی تھی اور رہیوار کا دن ہے آج پورے دن دھرتی یوگ رہے گا دھرتی یوگ کسی بھون کا شلانیاس یا بھومی پوزن یا نیو کا پتھر رکھنے کے لیے اتم منا گیا ہے اس یوگ میں رکھا گیا نیو کا پتھر آجیون سکھ سکھ دھائیں دیتا ہے آج پورے دن اور پوری رات راج یوگ رہے گا راج یوگ میں کیے گئے سبھی کارش چپل دیتے ہیں وشیشکر کی اس دوران پشتی سممندیت کاریوں سے لاپ ملتا ہے اس کے علاوہ آج دیر رات ایک منٹ تک دوی پوشکر یوگ بھی رہے گا دوی پوشکر یوگ کے دوران کی گئی محنت کا پھل ہمیں دو گناہ ہو کر پراتھ ہوتا ہے ساتھی آج پورے دن مرکشہ نکشتر رہے گا مرکشہ نکشتر بکتی کی چنچل کومل سومے اور کلپنا شیل سبھاؤں کی وشیشتاؤں کو پردرشید کرتا ہے اس نکشتر کے پربھاؤں میں آنے والا جاتک سندر، ویوہار کشل، ساماجک اور رچاناتمک ہوتا ہے حالانکہ یہ لوگ تھوڑے شرمیلے اور سنکوچی سبھاؤں کے ہوتے ہیں جس کے کارن انہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ گھلنے ملی میں سمجھ لگتا ہے مرکشہ نکشتر کا سمبندہ خیر کے پیڑ سے بتایا گیا ہے لہٰذا جن لوگوں کا جنم مرکشہ نکشتر میں ہوا ہو ان لوگوں کو آج کے دن خیر کے پیڑ کی پوزہ کرنی چاہیے اور کبھی بھی کسی بھی روپ میں کتھے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو یہ تھی چرچہ آج دھیتی یوگ، راجی یوگ، دوپشکر یوگ اور مرکشہ نکشتر کی اور ہم بات کرتے ہیں آج کے دن کے موکھ گرہ پریورتن یعنی آج کے دن کا جو مکھ چرچہ ہے وہ ہے گرہ پریورتن بودھ کے متھن راش میں پریویش کی آج رات گیارہ بچ کر چون منٹ پر بودھ متھن راش میں پریویش کریں گے اور ایک اگست کی دیر رات تیم بچ کر باتیس منٹ تک یہی پر گوچر کریں گے اس کے بات کر راش میں پریویش کر جائیں گے بودھ متھن اور کنیا راش کے سوامی ہیں یہ بودھ بھی اور وانی کے دیوتا ہیں لیا جائے ان کا سیدھا پرباو دیماغی روپ سے محنت کرنے والے کاموں پر پڑتا ہے اور دیماغ تو سب کے پاس ہے جبکہ شریر میں مکھی روپ سے گلے اور کندوں پر بودھ کا پرباو رہتا ہے تو بودھ کے اس گوچر کا ویبندہ راشوں پر کیا پرباو ہوگا بودھ اس سمائے آپ کی جن پترکہ میں کس ستھان پر گوچر کر رہے ہیں ساتھی بودھ کی شبہ شبہ اس دن میں آپ کو کیا اپائے کرنے چاہیے ان کا کورونا سے کیا سمبند ہے بودھ گلے سے ریلیٹڈ ہے اور کورونا بھی گلے سے ریلیٹڈ ہے گلے سے ہو کے فرم جا رہا ہے تو یہ سب کیا چیز ہے ابھی جو ستھتی ہے اس میں آپ کی کیا ستھتی ہوگی اور آپ کو کیا اپائے کرنے چاہیے شبہ پل پانے سنشت کرنے اور اشبہ پلوں سے بچنے کے لئے اور سب سے پہلے بات ہمیشہ کی طرح آج بھی میش راشی کی دیکھیں یہ اپائے راشیوار ہے اس میں ایک راشی کا اپائے دوسری راشی میں نہیں چلے گا آپ کو اپنی راشی نہیں معلوم ہے تو نام راشی سے کریے اور چند راشی سے کرنا مطلب جو جنم کی راشی آپ کی پترگام بتائے گے سرششت ہے نہیں معلوم ہے تو نام راشی سے کریے اس سے بھی فائدہ ہوگا میشہ راشی والوں بودھ آپ کے تیسے اسطحان پر گوچر کر رہے ہیں بودھ کا یہ گوچر آپ کے دھن کے لئے ہانکہ رکھو سکتا اور سنتان کے لئے بھی سابدھانی براتنے کی ضرورت ہے بہن مالا مال ہو اور بھائی پہچک سمپتے ہڑپنے کی چیشتہ کریں لہٰذا ایک اگست تک بودھ کے اشپ پھلوں سے بچنے کے لئے صبح اٹھ کر پھٹکری سے اپنے دانس ساف کریں اور ثابت مونگ پانی میں بھگو کر چڑیوں کے لئے کھانے کو ٹھا لیں کبوتروں کو نہیں ورشہ راشی والوں بودھ آپ کے دوسرے اسطحان پر گوچر کر رہے ہیں آپ اپنی وانی اور کلم کے بھل پر اپنے کاروں کی گھتی کو تیج کرنے میں سفل ہوں گے ساتھی شتروں پر بھی آپ کو ویجے ملے گی اس کے علاوہ آپ کو اچھت مان سمبان کی پرابتی ہوگی لہٰذا بودھ کے شپھلوں کو سنشت کرنے کے لئے ایک اگست تک اپنے پاس چاندی کی کوئی چیز رکھی میتھو نراشی والوں بودھ کا یہ گوچر آپ کے پہلے اسطحان یعنی لگن پر ہوگا بودھ کے اس گوچر سے آپ کو راجہ کے سمان سکھ پرابت ہوگا آپ کو ہر طرح کے بھوتک ساتھوں کی پرابتی میں سہتہ ملے گی اس راشی کی مہلاؤں کی اسطحیت بھی اچھی رہے گی آپ کے کریئر میں بھی لاب کی اسطحیت بنے گی لہٰذا بودھ کی شب اسطح سے پائدہ اٹھانے کے لئے ہرے رنگ کی وستوں کو اوائیٹ کریں کر کر راشی والوں بودھ آپ کے بارویں اسطحان پر گوچر کرنے گی بودھ کا یہ گوچر آپ کو آلسی بنائے گا اپنا کام نکلوانے کے لئے آپ جھوٹ کا سہارا بھی لے سکتے ہیں اے دوران آپ کو اپنی صحت کا خیال لکھنا چاہیے اے دوران آجیوکہ میں بھی کچھ اتار چرہو بنے رہیں گے سنبھل کر اپنا کام کریں بودھ کے اشوب پھلوں سے بچنے کے لئے ایک اگست تک پیلے رنگ کا دھاگہ اپنے گلے میں پہنے اور اس کے بعد اسے ساپ بیتے پانی میں پروائد کرنے سنگھ راشی والوں بودھ آپ کے دیارویں ستھان پر گوچھت کر رہے ہیں آپ اپنی فضول خرشی یا دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اپنا ہی نقصان کروانے گے سمائے کی بربادی کرنا آپ کو بھاری پڑھ سکتا ہے ساتھ ہی آپ کی اچھاؤں کی پورتے کرنے میں بھی رکاوٹیں ڈال سکتا ہے لہٰذا بودھ کے اشوب پھلوں سے بچنے کے لئے ایک اگست تک گلے میں تامے کا پیسہ دھاروں کریں کانیہ راشی والوں اور دسویں بودھ کے اس گوچھر سے آپ کو اپنے کریئر میں سفلتا کی پرابتی ہوگی ایک اگست تک آپ کو دھلاب تو رگاتار ہوگا لیکن جب بھی چندرمات اللہ راشی سے گوجرے گا آپ کھالی گھڑے بھی موتیوں سے بھر دیں گے ان دو سوا دو دنوں میں بہت فائدہ ہو جائے گا آپ کے ہانتوں سے کسی بھی طرح کا نفع باہر نہیں نکل پائے گا بودھ کے شفہ سنشت کرنے کے لئے دیکھیں میں اس بات کو پورا پورا پھر سے دوہرہ دیتا ہوں کنیا راشی والوں اس کو آپ پھر سے سنیں دیکھیں جب بھی چندرمات اللہ راشی سے گوجرے گا آپ کھالی گھڑے بھی موتیوں سے بھر دیں گے یعنی آپ کو چندرمات ویسے اس سمائے ہم آپ کو نہیں پتا پا رہے ہیں لیکن آپ یہ پتا تو کریں سکتے ہیں نا کسی بھی اسٹرولجر سے پوچھ لیجے اور جو بھی اپنی پلاننگ ہے فیوچر کی آپ کو ارنی کی اسی ٹائم پیریڈ میں کیجئے ٹو ہنڈڈ پرسینٹ سکتے ہیں آپ کر کے دیکھیں بودھ کے شفہ سنسچت کرنے کے لئے اس دوران اپنی روٹی سے نکال کر کوئے کو روٹی ڈالیں تولہ راشی والوں نوے بودھ کے اس گوچر سے من کی شانتی بنائے رکھنے کے لئے آپ کو کوشش کرنے پڑے گی ساتھی اس دوران آپ کو اپنے سواستی کا وشش دیان رکھنا چاہیے دھانلا بھی سامانگتی سے بنا رہے گا بودھ کے شفہ سنسچت کرنے کے لئے ہرے رنگ سے دوری بنائیں ہرے رنگ کو آوائٹ کریں پیلے رنگ کا استعمال کریں اور پتا سے آشرباد لیں چو پیلا رنگ برہسپتی ہے بودھ کا رنگ ہرا ہے بودھ کا شکر گرو ہے گرو کا رنگ پیلا ہے ورشتی کراشی والوں آٹھویں بودھ کے اس گوچر سے اگر آپ کو سواستی اچھا رکھنا ہے تو آپ کو اپنے کھانپان اور نیمت وی آیام کا دھیان جن رکھنا چاہیے آپ کو پتھو کی تکلیف ہو سکتی ہے بودھ کے شفہ سنسچت کرنے کے لئے کسی کنر کو سفید کمیز اور کالی موجے کالی جرابیں گفٹ کریں وائٹ شرٹ اور بلیک جراب دو کلر کی جو نیچے وائٹ اور بلیک یا سر کی طرف سونف رکھ کر سویں ممکن ہو تو دونوں پائے کریں دھانو راشی والوں ساتھویں بودھ کے اس گوچر سے آپ کی کلم آپ کی طاقت بنے گی آپ دوسروں کے لئے پارس ثابت ہوں گے ہر طرح کی خوشی ملے گی میوچول فنڈ پر نیویش کرنا نیویش کا لاپکاری ویچار بنے گا ہر طرح کے جھگڑے میں آپ کی جیت ہوگی اس دوران بودھ کے شفہ سنسچت کرنے کے لئے مہلاؤں کا سمبان کریں مکر راشی والوں بودھ کے چھٹے گوچر سے آپ کی دشمن دبیں گے آپ دل کے راجہ ہوں گے یہ گوچر آپ کے اندر انرڈی بھرے گا حالانکہ کسی چیز کے پتے لالش سے آپ خود کا نقصان بھی کروا سکتے ہیں ستر رہیے بودھ کے اشک پھلوں سے بچنے کے لئے گھر کی کسی بھی اس طریق ہو اپنے بائیں ہاتھ میں چاندی کا چھلہ دھرن کرنا لاپ دائے کرے گا کسی کسی بھی انگلی کم براشی والوں بودھ آپ کے پانچویں ستھان پر گوچر کا تکی ہے بودھ کا یہ گوچر آپ کو بہت سے معاملوں میں لاپ دلائے گا یہ گوچر آپ کے اور آپ کی سنتان کے لئے ترقی دلانے والا ہوگا اور آپ کی لف لائف بہتر ڈھنگ سے آگے بڑھتی رہے گی کل ملا کے آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہی ہوگا تو بودھ کی شب اشتر کے شب حضر اشتر کرنے کے لئے گلے میں تانبے کا سکہ تانبے کا پیسہ دھاروں کریں مین راشی والوں بودھ کے اس گوچر سے آپ کو اپنی محنت کے بل پر بھوتک سکھوں کی پرابتی ہوگی آپ کو بھومی بھون بھاہن کا لاپ ملے گا دراصل کسی بھی کام کے پردی آپ کا دھائر ہے آپ کی سفلتہ کا سوچک ہوگا باقی آپ کا سواستے ٹھیک رہے گا آپ کے آیو کے ساتھ ہی آپ کے پریوار میں بہتر ہی ہوگی لہٰذا بودھ کے شب پہ سنشت کرنے کے لئے اور اشب پھلوں سے بچنے کے لئے مندر میں گل اور چنے کی دار چڑھائیے تو یہ ساری چرچہ تھی آج بودھ کے میتھون راش میں پریویش کرنے کی بودھ کے اس گوچر سے ویبھرنا راشی والوں پر چاہ پر بھاہو پڑے گا اور اس اسطحے میں شب پھل سنشت کرنے کے لئے اور اگر اس کا پر بھاہو اشب ہے تو اشب پھلوں سے بچنے کے لئے آپ کو چاہ پائے کرنے چاہیے آپ بھبنے آج ہم نے اس سب کی چرچہ کی سارے بشو پر امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ چروع اٹھائیں گے اس کے علاوہ آج دیر رات دو بچ کا تیتیس منٹ پر سوری دیو روحنی نقشتر میں پریویش کریں گے اور سات جون کی دیر رات بارہ بچ کر اونٹیس منٹ پر تک یہی پر رہیں گے اس کے بعد مرکشرا نقشتر میں چلے جائیں گے اس کے بعد آردرا جب آردرا میں جائیں گے تب بانس لگایا ہے تا اس پیریڈ میں ساتھی آج کے دن چند درشن کرنے کا بھی پیدھان ہے